اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یکف بے ربیہم انہو علا کل شیئن شہید توحید کے دلائل بیان کرنے کے بعد آج ہم توحید کی اقسام پر بات کرتے ہیں توحید کی اقسام کا یہاں پر مطلب یا مقفوم یہ ہے کہ توحید کے مختلف پہلوں پر بات کی جائے گی کہ مثلاً سب سے پہلے تو خود توحیدِ ذات ہیں جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو واجب البجود ہے جو خدا ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں وہ اپنی ذات میں تنہا ہے وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے وہ اپنی ذات میں واحد ہے وہ اپنی ذات میں احد ہے یہ اس کی توحیدِ ذات کہلاتی ہے اس کے علاوہ توحیدِ ذات کے علاوہ توحید کی کئی اور اقسام بھی بنتی ہیں مثلا توحیدِ افعالی توحیدِ صفاتی تو یہ جو تین قسمیں ہیں بنیادی قسمیں ہیں توحیدِ ذات توحیدِ صفات اور توحیدِ افعالی توحیدِ ذات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں واحد اور احد ہے اس کی واحدیت اور احدیت کی انلک سے پھر تشریح کریں گے اور توحیدِ افعالی کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنی صفات افعال میں بھی یعنی اپنے کاموں میں بھی یعنی اپنے عمل میں بھی خدا کسی کا محتاج نہیں ہے اس کا کوئی معاون نہیں ہے اس کا کوئی مددگار نہیں ہے اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے یعنی خداوندِ متعال کو کوئی کام انجام دینے کے لیے کسی مددگار کی ضرورت نہیں کسی معاون کی ضرورت نہیں اس نے کائنات کو بنایا ہے تو کسی مددگار کے ذریعے سے نہیں بنایا خود اس نے بنایا اپنی ذات میں اس نے انسانوں کو بنایا جن و بشر کو بنایا اس نے زمین و آسمان کو ستاروں کو بنایا تو اس کو بنانے کے لیے کسی ساتھی کی اسے ضرورت نہیں پڑی کسی مددگار کی ضرورت نہیں پڑی اور یہ جو نظامِ کائنات وہ چلا رہا ہے جو اس کی تدبیرِ کائنات ہے تدبیر کائنات میں بھی کوئی اس کا معاون نہیں ہے کوئی اس کا مددگار نہیں ہے وسیلہ ضرور ہے وسیلہ ایک الگ چیز ہے مددگار نہیں ہے ساتھی نہیں ہے یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے تو پس پہلی بات یہ ہوگی کہ خدا اپنی ذات میں واحد ہے اور آہد ہے یعنی اس کا کوئی معاون نہیں کوئی اس کا مددگار نہیں کوئی اس کا ساتھی نہیں اس نے تنہا ہی اکیلے ہی سارا کچھ کیا ہے یہ توہید افعالی کہنا تھا اور اس کے مقابلے میں توحید صفاتی جو تیسری چیز آتی ہے توحید صفاتی کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متحال کی جو صفات ہیں وہ اینِ ذات ہیں یہ توحید صفاتی کا جو ہے نا وہ اس لیے یہاں پر رکھا گیا ہے چونکہ بعض مسلم فرقے ایسے تھے کہ جن کے اندر توحید صفاتی کے بارے میں تصور زیادہ واضح نہیں تھا تو اس کی وضاحت میں اگلی ریکارڈنگ میں کروں گا کہ توحید صفاتی کا صحیح مفہوم کیا ہے و السلام علیکم